بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سینٹر آف وزڈم چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم کینیڈا کے سیاسی پناہ کے ویزا کے متعلق بات کریں گے اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں سیاسی پناہ اپلائی کرنی ہو تو لازمی طور پہ اس ملک میں قانونی یا غیر قانونی طریقے سے داخل ہوا جاتا ہے اس کے بعد سیاسی پناہ اپلائی کی جاتی ہے لیکن فرینڈز کینیڈا کی صورت میں ایسا نہیں ہے کینیڈا کی سیاسی پناہ کینیڈا سے باہر رہ کر بھی اپلائی کی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے ضروری کروائی کے بعد کینیڈا نہ صرف مہاجرین بلکہ ان کی فیملی کے لیے بھی مستقل بنیادوں پر ویزے جاری کرتا ہے اور ویزے جاری کرنے کے ساتھ ساتھ کینیڈا موو کرنے اور کینیڈا میں آبادکاری کے لیے بھی مالی فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو کینیڈا کے سیاسی پناہ کے ویزے کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کروں گا کہ یہ ویزہ کیسے اپلائی کی جاتا ہے اور اس کے لیے کون کون سی شرائط ہیں اب لنگ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور نئے دوست جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل نوٹفکیشن آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے چلی دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سیاسی پناہ کسے کہتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں بھی کافی سوالات کی جاتے ہیں کہ سیاسی پناہ ہوتی کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے سیاسی پناہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہے وہ اپنے ملک میں محسوس کرتا ہے کہ کسی جگڑے یا فتنہ فساد یا جنگ یا مقدمہ بازی کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اور اس جگڑے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے ذات پات رنگ نسل زبان سیاسی مذہبی فرقواریت یا کسی طرح کی مقدمہ بازی میں وہ محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی خطرے میں ہے تو وہ بندہ پھر اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سیاسی پناہ اسے پولیٹیکل آسائلم بھی کہتے ہیں اور جو سیاسی پناہ اپلائی کرتا ہے اس کو آسائلم سیکر کہتے ہیں اب اگلا ملک اس بندے کا کیس آسیس کرتا ہے جانچ پڑتال کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کیس ٹھیک ہے یہ بندہ واقعی اس کی زندگی کو خطر ہے تو اس کو پھر ریفیوجی کا سٹیٹس دے دیے جاتا ہے اب فرینڈز ہم بات کرتے ہیں کینیڈین آسائلم سسٹم کی اور اس کے لیے یہاں پہ کینیڈین ایمیگریشن کی افیشیل ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ موجود ہے کہ اوٹسائیڈ کینیڈا پروگرام بھی اویلیبل ہے اور کینیڈا جا کے بھی اسائلم اپلائی کی جا سکتی ہے اب فرینڈز ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم بسیکلی ورک کیسے کرتا ہے تو فرینڈز یہ ورک کرتا ہے سپانسرشپ کی بنیاد پر اور اس کا مطلب یہ کہ کینیڈا میں مختلف قسم کی آرگنیزیشنز ہیں انجیوز ہیں گورنمنٹ گروپس ہیں پرائیویٹ گروپس ہیں سیمی گورنمنٹ گروپس ہیں اس کے علاوہ پرائیویٹ انڈیویلز ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں یہ کام کیا کرتے ہیں بسیکلی یہ مہاجرین کو کینیڈا موو کرنے وہاں ان کی آبادکاری میں مالی معاونت فرام کرتے ہیں ان کو رہنے سہولیات کھانے پینی کے حوالے سے مختلف طرح کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اس حوالے سے یہ امداد فرام کرتے ہیں آپ فرینڈز یہاں پہ ان کے بڑے گروپس دی ہوئے ہیں جیسے سپانسرشپ ایگریمنٹ ہولڈرز ہیں گروپ آف فائیو ہے کمیونٹی سپانسرز ہیں بلینڈڈ ویزا پرگرام ہے جوائنٹ اسسٹنس سپانسرشپ پرگرام ہے آپ فرینڈز جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں کمیونٹ کے ذریعے ان گروپس میں آپ کی اپلیکیشن بھیج دی جاتی ہے آپ کی پروفائل یہاں پہ پہنچ جاتی ہے یہ گروپس آپ کی پروفائل کو چیک کرتے ہیں اور اگر آپ ان میں سے کسی کے میار پہ پورا اترتے ہیں تو یہ لوگ پھر آپ کو سپانسر کرتے ہیں اور اسی سپانسر کی بنیاد پہ آپ کینیڈا موو کر سکتے ہیں اب فرینڈز ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو سپانسر یہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ جس ملک میں موجود ہیں وہاں پہ ویزا امیگریشن جو ہے وہاں پہ جو ویزا فیسر ہے وہ آپ کا انٹرویو کرتا ہے آپ کا میڈیکل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو ویزا جاری کیا جاتا ہے اب فرینڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے فرینڈز اس کے لیے کینیڈین امیگریشن کی افیشل ویب سائٹ پہ ڈیٹیلز موجود ہیں یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دو کلاسز ہیں کنونشن ریفیوجی ابراڈ کلاس اور دوسری جناب کنٹری آپ اسائلم کلاس دونوں کلاسز میں اپلائی کیا جا سکتا ہے لیکن دونوں میں پہلی شرط یہی ہے کہ آپ اپنے ملک سے بائر ہوں آپ نے کسی اور ملک میں آلریڈی اسائلم اپلائی کر رکھی ہو تو یہ پہلی شرط ہے جبکہ دوسری شرط دونوں میں یہی ہے کہ آپ کو متعلقہ آپ جس ملک میں موجود ہیں وہاں کے یو این ایچ سی آر آپ کو کینیڈا کے لیے ریفر کرے یو این ایچ سی آر یعنی اکوان متحدہ کا جو کمیشن ہے ریفیوجیز کے لیے وہ آپ کو ریفر کرے وہ کینیڈین گورنمنٹ کو کہے کہ اس بندے کو آپ کینیڈا ری سیٹل کریں تو اس طرح یہ ممکن ہے تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن فرنڈ یو این ایچ سی آر ہر کسی کو ریفر نہیں کیا کرتا تو یہاں پہ دوسرا آپشن موجود ہے اگر آپ انجیوز کے پاس جائیں تو وہ پیسے تو شاید آپ سے لے لیں لیکن یہ ہے کہ ان کے بارال یہ سسٹم ان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ کینیڈا میں موجود آرگینیزیشن انجیوز سے رابطہ کر کے جیسا کہ یہاں پہ دی ہوئی ہیں تو ان سے رابطہ کر کے آپ کے لیے سپانسرشپ کا ارینج کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ ایز ای ریفیوجی آپ کینیڈا جا سکتے ہیں مزید اگر آپ خود یہاں پہ چیک کرنا چاہیں تو اپلائی کرنے کا سسٹم یہاں پہ موجود ہے اپلائی ایز ای کنونشن ریفیوجی اور ایز ای ہیومنٹیرین پروٹیکٹڈ پرسن ابراڈ تو آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز یہ تھی کچھ انفرمیشن امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی لیے حلیث ثابت ہوگی ویڈیو دیکھنے کی لیے بہت شکریہ اللہ حافظ